اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوگلنگر میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرزا حمزہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے آپ کا دن جمعیرات کیسا رہے گا سات جنوری آپ کے لیے کیسا رہے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں ابھی سبسکرائب انٹر پہ کلک کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں ساتھی ساتھ آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں اور ہم انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں جن کے لنکس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے برج حمل باتچیت کے معاملات تنازات میں بدل رہے ہیں اپنے جذبات کو مغلوب نہ ہونے دے اور خود کو ایک قدم پیچھے رکھیں آپ بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی معلومات کے قابل اعتماد ذرائع سے حاصل کر رہے ہیں تاکہ آپ کو وقت ضائع نہ کرنا پڑے دوسروں کے مفادات کے اصول میں پوری طرح خود کو مصروف رکھیں گے سمجھوتا کرنا سیکھ لیں یہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا کھانے پینے میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں یہاں تک کہ کافی پیسہ بھی خرچ کریں گے تاہم آپ کی طبانائی کی ستہ بہت بہتر ہو جائے گی برج سور آپ کی سخاوت اور آپ کے معاملات آج کے دن اچھی جگہ پر منتقل ہونے جا رہے ہیں آپ کا طرز زندگی آپ کو مناسب طریقے سے اپنی دیکھ بال کرنے کی اجازت نہیں دے رہا اپنے دماغ کو دباؤ سے پاک رکھیں تاکہ سست رویے کا شکار نہ ہو سکیں آج کے دن آپ اپنی پرانی عادت کو ختم کریں گے اور نئے راستوں کی طرف رجوع کریں گے اپنے معاملات کو آسان بنانے کے لیے نئے طریقے تلاش کریں آپ کے پاس ایسی تحریک مجود ہے جس سے آپ اپنے کاموں کو عملی جامع پہنا سکتے ہیں اور آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ معاملات کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ یہ آپ کے زندگی میں کافی کچھ تبدیلیاں لاسکتے ہیں برج جوزہ آپ اپنے علاقے کی حفاظت یا کچھ سماجی امور کی حفاظت کرنے پر راضی ہو سکتے ہیں اچکچاہت محسوس بلکل مت کریں ایسا کرنے کے پورے حق دار ہیں اور ایسی صلاحیتیں بھی رکھتے ہیں بس کوشش کرنے کی دیر ہے آپ کے اندر نئے طریقے سے حوصلہ فضائی پیدا ہوگی جو آپ کو صحیح سمت میں آگے بڑھنے کے قابل بنائے گی اپنی عادتوں کو زیرے گور لائیں اور پیش قدمی کرتے رہیں ممکن ہے لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں خود کو دوسروں کی تنقید کی طرف راغب نہ کریں بلکہ خود اعتمادی سے آگے بڑھتے رہیں یہ آپ کے لئے بہتر رہے گا برچ سرطان آج کے دن آپ چند اہم معلومات کی جانب بڑھتے رہیں گے اور اپنا وقت ضائع بلکل مت کریں آپ کو چیزوں کو صحیح طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں کوئی بھی رکاوٹ آپ کے راستے پر حائل نہیں ہو سکتی کچھ معاملات انتہائی قابلے فہم لگ رہے ہیں اور یہ یقیناً آپ کے فائدے کے لئے ہی ہوگا کوشش کریں سب سے پہلے مذاکرات کریں اس کے بعد ہی معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں کاروباری معاملات میں مواصلات اور گفتگو کا سنسلہ طویل مدت کے لئے منافع بخش اور مصبت نتائج کو سامنے لائے گا یہ چیز آپ کو بہتر طریقے سے آپ نے معاملات میں سروائب کرنے میں مدد دے گی برچ اسد آپ کے خیالات کی درستگی حوصلہ افضاء ثابت ہوگی اپنے آپ کو واضح طور پر ظاہر کریں گے لوگوں تک آپ کا پیغام آسانی سے پہنچ رہا ہے وہ شیار رہیں کچھ مادوں کا غلط استعمال نہ کریں کیونکہ ان کا آپ کی صحت پر بھی برا اثر پڑے گا آپ کی طبیعت کافی حساس ہے چاہے آپ کو اپنے معاملات میں جتنی بھی خوشیاں حاصل ہوں لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں وینس آج آپ کے جذباتی دائرے میں ہے جس سے محول میں ہم آہنگی پیدا ہوگی اپنے تنازات کو حل کرنے اور ان کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے معاملات کرتے رہیں برج سنبلہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے تنازات کو سلجھانے میں آپ کے پاس بہت اچھی صلاحیتیں موجود ہیں آپ آج کے دن بہت اچھی حالت میں ہیں آپ کی ذہنی صلاحیتیں بہت طاقتور ہیں اپنے روز مرہ کے معاملات کے علاوہ اپنی نجی زندگی کو بھی توجہ دیں یہ آپ کے لیے بہترین رہے گا آج آپ اپنے نئے منصوبوں پر کام کریں گے آپ کے معاشرتی زندگی میں تبدیلی کا تصور کرنے کا وقت آ گیا ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں آج کے دن مفادات کے اصول کے لیے آپ کے پاس بہترین وقت ہے برج میزان آج کے دن کسی قسم کا بہانہ کریں بلکہ کھلی آنکھوں اور حقیقت پسند آنا فطرت بھی اپنائیں اپنے آپ کو آرام پہنچائیں اور اچھی غزہ کا استعمال لازمی کریں آج کے دن صحت مند طرز زندگی اپنانے کے کامل آپ ہو جائیں گے تاہم آپ کے دن جو بھی ہوں گے آپ کو اچھے فیصلے ہی کرنے پڑیں گے اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیں اس کے بعد ہی کسی فیصلے پر پہنچیں کوشش کریں آج کے دن آپ کوئی بھی ایسا فیصلہ نہ لیں جس کی وجہ سے آپ کی عزت و توقیر میں کمی آسکیں اگلے چند مہینوں میں آپ مالی معاملات کو پورا کرنے کے لیے کسی سفر پر جا سکتے ہیں برج اکرب اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ باتچیت کرنے میں مگن ہیں آپ کو اپنے عمل تیز کرنے کی ضرورت ہے آج کے دن آپ کچھ کاموں میں مہارت رکھتے ہوئے نظر آئیں گے تاہم زیادہ تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کریں آپ کو اپنے معمول کے طریقوں کو بہتر بنانے کی ضرورت محسوس ہوگی اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ثابت ہوں گے آپ کو اپنی غزا کے عمل میں چند تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے اور یہ بہترین وقت ہے جب آپ اپنی روٹین میں مصبت بدلاؤ لا سکتے ہیں اور اپنے لیے معاملات کو آسان بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں برج کاؤس آج کا دن محول کافی زیادہ خوشگوار رہے گا زندگی سے لطف اٹھانے کو بہت اچھا وقت ہے اپنے آپ کو کچھ وقفہ دیں اور کہیں سیرو تفریق کا پروگرام بنائیں اپنے جوش اور جذبے پر عمل کریں اور مقاصد کی تکمیل کے لیے اچھی توانائیوں کو آسانی سے مرتب کریں عملی اور تعمیری اقدامات اٹھائیں گے تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں آج کے دن آپ جو بھی انتخاب کریں گے وہ فطرتی طور پر دروست ثابت ہوں گے ہچکچاہٹ میں وقت ضائع نہ کریں وہ وقت آ گیا ہے جب آپ کچھ معاملات پر دستخط کریں اور کوئی نیا کام شروع کریں برج جدی کوئی بڑا منصوبہ سامنے آنے والا ہے لیکن اسے پانے کے لیے آپ کو سبر سے کام لینا ہوگا اپنی روز مرہ کی روٹین پر ایک نظر ڈالیں گے آپ کو اپنے معمول زندگی کی معاملات پر نظر رکھنے کے لیے حکمتِ عملیاں اپنانے کی ضرورت ہے آج کے دن کچھ خوشگوار رابطیں قائم کریں جو کہ آپ کی کامیابیوں کے راستے میں ہموار ہوں اور ان کے لیے اچھے ثابت ہو سکیں لوگوں کے ساتھ دوستانہ برطاؤ کا قیام عمل میں لائیں اس سے نہ صرف آپ پر سکون رہیں گے بلکہ مشکلات میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں گے برج دلو آپ کو دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی ضرورت ہے ایک سازگار اتحاد کا وجود آپ عمل میں لائیں گے آپ کی صحت اگرچہ کافی امدہ ہے مگر پھر بھی جگر کے معاملات میں آپ کو تھوڑا محتاط ہی رہنا چاہیے اپنی غزہ میں معمولی سی تبدیلی آپ کے صحت کے معاملات کو بگاڑ سکتی ہے تو آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ کھانے پینے کے معاملات میں احتیاط سے کام لیں آج آپ کا موڑ اچھا ہے کوشش کریں کہ ماضی کی تلکیوں سے پیچھا چھڑا لیا جائے نرازگیوں کو ختم کر لیا جائے دن کے اختتام تک کام کرتے رہیں جلد بازی سے کام بلکل مت لیں بلکہ کاموں کے پورا ہونے تک انتظار کریں اور پھر ہی اپنی رائے پیش کریں مرج ہوت آج کے دن آپ جو بھی کام کریں گے بہت بہترین طریقے سے ہوگا اپنے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کریں اپنی پیش قدمی کو جاری رکھیں اور اپنی کوششیں کرتے رہیں آج کے دن اگر آپ اپنی چند بری عادتوں پر کابو پانا چاہتے ہیں تو گھبرائیں نہیں بلکہ آگے بڑھیں آج کے دن توانانیاں آپ کو فائدہ دینے والی ہیں مختلف سرگرمیاں آپ کی منتظر ہیں آج کے دن آپ کو بوریت محسوس نہیں ہوگی لیکن تیز رفتار اخراجات سے آپ محتاط رہیں ورنہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے گھسے پر بھی کابو پانے کی کوشش کریں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہماری نئے آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسٹروی لنک کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ